نامسکار دوستو ٹارگٹ ہے ہم سبھی کے سواگت ہے دوستو ایک بار پھر سے فارماسیسٹ لیب ٹیکنیسین ساتھ میں ریڈیو گرافر کے لیے بھرتی بگیا پنا چکا ہے تو دوستو ویڈیو میں آنکھے بڑھنے اس پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی سیئر کریں آپ دوستو ہمارے ٹیلیگرام چینل بھی مجھد سکتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ نوٹیفکیشن کا پیڈیاپ مل جائے گا ساتھ میں اپلیکیشن فارم کے لیے دوستو آپ کو گوگل لنک بھی مل جائے گا آپ کو گوگل لنک کے مادم سے دوستو اس میں آبیدن کرنا ہوگا آن لائن آپ کو اس میں آبیدن کرنا ہوگا تو دوستو ٹیلیگرام چینل میں جوڑنے کے لیے آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ جوئن ہو پائیں گے اور ایسی طریقے سے دوستو آپ یہ نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں انفرمیشن کی اور یہ بھرتی بگیاپن دوستو کاریالے مکھ چکت سا ایوامسوست ادھکاری جن جنو سے جاری کیا گیا ہے راجستان سے بھرتی بگیاپن جاری ہوا یو ٹی وی کے بیس پہ آپ کو اس میں پوشٹنگ دی جائے گی اور دوستو اس میں آپ کو بتایا جارہا ہے یہ آپ کا گوگل فارم کا لنک ہے اس لنک کے مادم سے آپ کو آویدن کرنا ہوگا ہم سب سے پہلے پوشٹ کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو پدنام میں فارماسیسٹ کے لیے پوشٹ ہے ٹوٹل دس پوشٹ سامل ہے اس میں اور کولیفیکیشن میں آپ سے سینئر سیکنڈری ساتھ میں ڈپلومہ ان فارمیسی آپ کے پاس دوستو ڈپلومہ یا ڈگری ہونے چاہیے فارمیسی کا ڈی فارما یا بی فارما آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں آویدن کر پائیں گے لیب ٹیکنیسین کے لیے دوستو ٹوٹل سولہ پوشٹ ہے اور اس میں بھی آپ سے کولیفیکیشن میں کولت پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس سائنس سبجیکٹ ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس ڈپلومہ ان میڈکل لیب ٹیکنولوجی آپ کے پاس دوستو لیب ٹیکنیسین کا ڈگری یا ڈپلومہ ہونا جروری ہے ڈی ایم ایلٹی اگر آپ کمپلیٹ کیے ہیں تو آپ اس میں آویدن کر پائیں گے ڈی ایم ایلٹی والی کنڈیڈیٹ بھی دوستو اس میں آویدن کر پائیں گے ساتھ میں آپ کے پاس پیرا میڈکل کاؤنسل میں ریجسٹیشن ہونا جروری ہے راجستان پیرا میڈکل کاؤنسل میں بات کر لیتے ہیں دوستو لاشٹ پوشٹ کی سہایک ریڈیو گرافر کے لیے تو اس میں ٹوٹل پندرہ پوشٹ سامل ہے اور اس میں بھی آپ سے کوالیفیکیشن ٹولت پاس مانگا جارہا ہے اور آپ کے پاس ریڈیو گرافی کورس میں ڈگری ڈپلومہ ہونا جروری ہے ساتھ میں راجستان پیرا میڈکل کاؤنسل میں آپ کا یہ ریجسٹیشن ہونا بھی جروری ہے سیلیکشن پروسیس کی بات کی جائے دوستو تو سیلیکشن آپ کا اس میں ڈائریکٹلی ہونے والا ہے آپ کا اس میں کوئی ایک جام نہیں ہوگا اور آپ کے سیکشری کی یوگتہ کے انصار اس میں آپ کو سیلیکشن ہوگا آپ کا اس میں آپ کو بتایا جارہا باروی وہ سیکشری کی یوگتہ کے پرابطانکوں کے دوستو جو آپ ڈگری ڈپلومہ کیے ہیں اگر آپ فارمیسٹی کے لیے جیسے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا دی فارما یا بی فارما میں جو پریسنٹ ہوگا اس بیس پہ آپ کو نمبر ملنے والے ہیں اور باروی کے پریسنٹ بیس پہ آپ کو نمبر ملے گا دونوں کلاس میں دوستو آپ کو لگ بھاگ سیونٹی پریسنٹ ملنے والے ہیں اور جو کنڈیڈیٹ جن کے پاس ایکسپیرینس سیٹیپکٹ ہے ان کو بھی اس میں نمبر ملے گا تھیٹی نمبر اس میں بتایا جارہا سکچم اس طرح سے جاری انوہ آدھارت بونس سنگ کے آدھار پر میریٹ لیشٹ آپ کی بنے گی تو جو کنڈیڈیٹ ایکسپیرینس والے ہیں ان کو بونس سنگ بھی ملنے والا ہے اور باقی آپ کے سیکشری کے ایک دس نمبر ملے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو آپ کو اپلائی کیسے کرنا تو اپلائی کرنے کے لئے دوستو آپ کو یہ گوگل لنک دیا جارہا ہے اس لنک کے مادرم سے آپ اپنا آویدن جمع کر پائیں گے یہ گوگل لنک دوستو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل میں مل جائے گا اور اس کے لئے آپ کو سمیں بتایا جارہا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں دیئے گئے گوگل لنک پر دنانک پندرے چھے 23 سے 19-38 20-38 تک آپ اس میں آویدن کر پائیں گے سوری پندرہ 8 20-38 سے 19-46 15 اگست سے دوستو اس میں آویدن ہونا ا regarderہ اور اس کا جو last date ہے 19-23 19- strive سام کو 6 وضیے تک آپ اس میں آن لائن کی مادہم سے اپنا آویدن جمع کر پائیں گے اور دوستو جو بھی candidate اس میں آویدن کریں گے ان کا verification ہوگا اس کے لئے بھی آپ کو سمیں بتایا جارہا ہے اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں سمبندیت عبیارتی دین آنکھ بائیس آٹھ دوزار تیس کو صبح دس بجے سی چھے بجے تک مکھ چکت سا ایبام سواس ادھیکاری کاریالے جنجنوں میں دستا بید ستی اپن ہیتو سیکچڑک اور پرسیکچڑک ایبام ان آوشک سماست مولے دستا بیجوں ایبام سماست دستا بیجوں سوپرماریت پرتی کے ساتھ اپسٹی تھوں گے دوستو آپ کو اپنا ڈاکومنٹ لے کے وہاں پہ جانا ہوگا اوریجنال ڈاکومنٹ بھی آپ لے کے جائیں گے اور فوٹو کاپی بھی لے کے جانا پڑے گا اور جتنے بھی آپ فوٹو کاپی لے کے جائیں گے دوستو ڈاکومنٹ کو اس میں سویم آپ کو سیل پٹیشٹڈ کر کے جانا ہوگا تب ہی یہ ماننا ہوگا آپ کو سارے ڈاکومنٹ سیل پٹیشٹڈ کرنا ہوگا اور اپنا ڈاکومنٹ لے کے وہاں ویریفیکیشن کروانا ہوگا 22 آردو جرتے اس کو اور دوستو ویریفیکیشن کے بعد آپ کا سوٹ لسٹ آ جائے گا اور ڈائریکٹلی ہی آپ کا اس میں سیلیکشن ہو جائے گا میریڈ بیس پہ اور دوستو جانکاری اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کریں اپنے دوستو اکسا سیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ٹیلیگرام چینل کا لنک دوستو آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس مل جائے گا وہاں سے آپ کے نوٹیفیکیشن کا پی ڈی اپ مل جائے گا سینکیو